آج جو ہٹلر موڈی نے غلطی کی ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ آج جو بیس دن کا کرفیو ہے میں وہ کشمیری ہوں جو کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں آج بھی میرے خاندان کی قبریں شہداء کے قبرستان میں ہیں میں حبا قدل زیندارہ اور لال حویلی میں بڑے جوش اور ولولے سے کہنا چاہتا ہوں کہ لال حویلی کا رشتہ سری نگر کے لال چوک سے یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ پاکستان جار بڑے گا پاکستان پاکستان لوگوں قراردادوں سے بہتر سال تک کشمیری اپنا خون دے رہے بہتر سالوں سے وہ زندگی عذاب کی گزار رہا ہے بہتر سالوں سے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اگر میاں داد ایک چھکا لگاتا ہے اور ہندوستان کو کرکٹ میں شکست ہوتی ہے تو سری نگر میں چھے کشمیری شہید ہو جاتے ہیں اس خوشی میں کہ پاکستان جیت گیا ہے مودی کا جو یار ہے مودی کا جو یار ہے یہ مزانیاں ہیں میں لگا داؤں مودی کا جو یار ہے میرے بھائیوں میری بینوں بیٹیوں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں پاکستان میں مسلم کانفرنس سے زیادہ زبردست ورکر کچھ ہی پارٹی کے پاس نہیں تھا مجھے تقریر کرنے دو آج آج جو باتیں کی جا رہی ہیں بہتر سال تک ہم نے دفاع پہ آج کے دن کے لیے پیسے لگائے ہیں بہتر سال سے ہماری فوج آج کے دن کے لیے تیار ہوئی ہے بہتر سال سے ہماری فوج اس وقت کی منتظر رہی ہے کہ آج نہ شملہ بائدہ ہے نہ کٹرول لائن ہے نہ عبداللہ اکارڈ ہے نہ واجبائی اکارڈ ہے اور آج ایک ہی مسئلہ ہے کشمیریوں جو جب عراق میں ہوا میں نے کہا تھا کہ یہ آخر میں جھوٹ نکلے گا جب لیبیا میں ہوا میں نے کہا یہ مسلمانوں کی باری لگی ہوئی ہے جب یمن میں ہوا میں نے کہا یہ مسلمانوں کی باری لگی ہوئی ہے جب سیریہ میں ہوا میں نے کہا یہ مسلمانوں کی باری لگی ہوئی ہے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہماری نظر اللہ کی مدد پر ہونے جائیے اور آج عبران خان کی حکومت نے جو انٹرنیشنل پالیشی اپنائی ہے آج ہم نے ہیومن رائس کی جو بات کر رہے ہیں آج میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں کامیڈیا ہٹلر کے خلاف ہوتا جا رہا ہے وہاں خوراک نہیں ہیں وہاں عدویات نہیں ہیں وہاں لائف نہیں ہیں اور یاد رکھنا میں کوئی عسکری مائر نہیں میں سیاسی مائر ہوں اور میں وہ سیاسی مائر ہوں کشمیر پہ کہ میں پاکستان کی سیاست کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن کشمیر کی سیاست میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا سری نگر کی گلی گلی چپا چپا سے واقف ہوں ایک ایک چبارے سے واقف ہوں ایک ایک قبرستان سے واقف ہوں آج دھیر کور سے پیغام دینے آیا ہوں خاموش نعرہ نہیں لگانا مجھے یقین ہے کہ مودی حملہ نہیں کر سکتا لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کنونشنل وار کی کوئی آپشن نہیں ہے اگر پاکستان پر حملہ ہوا ساری دنیا کے میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں میں آٹھویں دفعہ وزیر بناوں میں ہوش آواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہ آخری جنگ ہوگی برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں نہیں بجائیں گی ہندوستان میں گھاس نہیں ہوگئے گی شڑیاں نہیں چاہگیں گی اور کسی کو پاکستان کی طرف اور جو ہندوستان کا مسلمان میں یو پی کے مسلمانوں سے مخاتب ہوں ہم ایسی تیاری کر رہے ہیں تھوڑے دنوں میں خان صاحب اگلے مہینے یونائٹی ڈیشن سے ہوا ہیں میں سری نگر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو سری نگر سے کال ہوگی پاکستان میں بھی انشاءاللہ سردار اتیق کی طرف سے بھی وہ کال ہوگی عمران خان کی طرف سے بھی کال ہوگی اور میں میرواز صاحب کا نام لے کر کہنا چاہتا ہوں میں گلانی صاحب کا نام لے کر کہنا چاہتا ہوں میں آئی رہا ہوں یار میں شبیر شاہ کا یاسین ملک تو میرے بچوں کی جگہ ہے میرے ہاتھوں میں جوان ہوگا ہے میں بزرگوں کا نام پہلے لے رہا ہوں مجھے سمجھا ہے اب یہ نوجوان مسلم کانفرنس کے نئے نوجوان لیڈر ہیں یہ آپ کی ٹیم ہے میں سردار قیوم صاحب کی ٹیم کا ممبر اور نام اب دے دے جی شبیر شاہ صاحب کا آسر بٹ شہید کا آسیا اندرابی کا یاسین بٹ صاحب کا گلانی صاحب کا اور گلانی صاحب نے اس عمر میں جو کام کیا ہے میں واج بھائی کے مذاکرات میں بھی شامل تھا میں ایک سینئر سیاسی کارکنوں پاکستان کا جب واج بھائی آ رہے تھے تو میں وزیر مہمانداری لگایا گیا اس نے کہا شیخ رشید وزیر مہمانداری ہو تو میں ہندوستان سے نہیں آ رہا میں آسیان کا پی ریزنٹ چیرمین بنا انہوں نے کہا نہیں یہ جو کیا کہتے تھے جو کونسل دیس سار کا جب میں سار کا چیرمین بنا تو انہوں نے کہا سارے لوگ منظور ہیں شیخ رشید منظور نہیں ہیں لوگوں آج اچھی پالیسی ہے امران خان نے نیوٹرل کیا ہے امریکن پالیسی کو لیکن امریکہ کی دوستی اور کرسٹن کیلر کا موشکہ ایک جیسا ہوتا ہے جس طرح کرسٹن کیلر کسی ایک کی نہیں ہوتی اسی طرح امریکن پالیسی بھی امران خان کا فیصلہ سر آکھوں پہ ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں امران خان کے فیصلے کو سلام پیش کرتا ہوں اس نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں اب میں ہم بات کرنے آ رہا ہوں اس پر توجہ چاہیے سلامتی کونسل کی قرارداد تو ختم ہو گئی تین سو ستر اور ایک سو ترپن یہ تو ختم ہو گیا ہندوستان نے فیزیکل قبضہ کر لیا ہے اور جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیجنڈ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیجنڈے کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے تو وہ سن لیں کان کھول کے سن لیں کشمیری بڑی جینیس قوم ہیں کشمیری فلسطین اور بوسینیاں نہیں ہیں وہ اسی کروڑ لاکھ اور ادھر کے کروڑوں لوگ یہ گائے بھیڑ بکریاں نہیں ہیں جس نے بھی کشمیر سے غداری کی قوم اس کو کتوں کے آگے ڈال دے گی اب ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر کشمیر کی آزادی نہیں جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے سارا میڈیا ریکارڈ رکھ لے یہ پانچھے مہینے ویسے تو میں اگست نمبر ہی کہتا تھا مارس تک لے جائیں یہ دنیا سیاست کے بڑے اہم ہیں خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ ایک دو مہینوں میں یہ کشمیر کا آر پار ہو جائے گا میرے خیال میں جتنی دیر مودی یہ غزبانہ قبضہ رکھے گا اور میں مارس تک اس لیے کہتا ہوں کہ اس کشمیر کا فیصلہ آر یا پار اب ہونا ہے آر پار کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کون ہونا کشمیر انشاءاللہ پاکستان مجھے پتا ہے کہ میں مسلم کانفرنس کے جلسے سے بتا رہا اور میری ان کے ساتھ بھی بڑی دوستی ہے مقبول شہید گروپ سے جس طرح وہاں سارے کشمیری گروپ کٹے ہو گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں بھی کشمیر کی ازادی کے لیے ساری پارٹیاں اور سیاست آنے کٹے ہو جائیں میری اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن میں یہ سمجھ دا ہوں ایسا موقع میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ میری زندگی میں آئے گا کوئی میں چوتھی یا پانچ بھی اتفاہ دیر کو اٹھایا ہوں اتنا جذبہ اور جوش اور ولولہ اور دب دبا تن تنہ میں نے شہید میں نے مجاہد کشمیر کی مجودگی میں نہیں دیکھا جو آج یہ دیکھ رہا ہوں کشمیریوں کا درجمہ دو آخری بات ہیں کشمیریوں انشاءاللہ انشاءاللہ لوگو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آرام مجھ پہ حرام ہے میں نے ریلوے میں بھی کہا تھا میں ثابت کروں گا اپنی زندگی کے آخری اوگروں میں کہ لال اویلی کا سری نگر کے لال چوک سے رشتہ ہے جس دن میں کال دوں گا جس دن میں سری نگر میں ہردال کی اپیل کروں گا آپ دیکھنا کہ سری نگر کی گلی کوچے میں اسلام پاکستان اور کشمیر کے ہی نعرے نکھائی دیں گا لوگو بس لوگو یہ اللہ نے بڑا ہمیں سنیری موقع دیا ہے سیاست میں جب بے وقوف اہم عدوں پہ آ جاتے ہیں موڈی جیسے بے وقوف ہٹلر ٹائپ تو اللہ نئے راستے کھولتا ہے وہ جورہ لال نہرو تھا جو سلامتی کونسل میں لے گیا اور بہتر سال ہندوستان نے نکال دیئے وہ جورہ لال نہرو تھا جو کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے گیا خود لے گیا اور بہتر سال لگتا ہے یہ موڈی ہٹلر فاشسٹ ہے اس کو بڑی غلط فہمی ہے یہ کشمیر کی بات کرتا ہے چوبیس پچیس چھپیس کروڑ ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے صرف کشمیر ہی نہیں اگر یہ جنگ لگ گئی اگر یہ فیصلے کا وقت آ گیا تو ہندوستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید کا ازاد کشمیر میں ریلی سے خطاب کہا ہٹلر موڈی نے بیس دن میں کرفیو لگایا ہے اور یہ غلطی کی گئی ہے کشمیریوں کو اندر سے جانتا ہوں میں لال حویلی کا رستاز فری نگر کے لال چوک سے جڑتا ہے کشمیری بہت بہادر قوم ہیں کشمیر فلسطین اور بوسنیا نہیں ہیں جس نے کشمیر سے غدادی کیا قوم اسے کتوں کے سامنے ڈال دے گی موسیقی